السلام علیکم دوست آج کیسے وڈیو میں بات کرنے والے ہیں دنیا کے کیسے شہر کے بارے میں جہاں مرنا اور مرتوں کو دفنانا جرم سمجھا جاتا ہے دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کا مرنا مقصوم ہے ہر مرنے والے انسان کو اس کے مذہب کے مطابق اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں جیسے مسلمان عیسائی اور یہودی اپنے مرنے والوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں ہندو اور سکھ اپنے مرنے والوں کو جلا دیتے ہیں اور طبط میں بودھا لوگ لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں دنیا کے ہر شہر میں مرنے والوں کے لیے قبرستان موجود ہیں لیکن یورپ کا ایک شہر ایسا بھی ہے جہاں نہ مرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی مردے کو دفن کرنے کی جب کوئی مرنے والا ہو تو اسے پہلے ہی کسی دوسرے شہر لے جایا جاتا ہے اور اگر کسی کی اچانک موت ہو جائے تو اسے یہاں دفنانے کی اجازت نہیں دی جاتی یہ نوروے کا شہر لانگا یربین ہے یہ نوروے کے ایک جزیرے پر آباد ہے اور اس کی آبادی صرف تین ہزار افراد پر مشتمل ہیں اس شہر میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس پر لازم ہے کہ فوری طور پر شہر چھوڑ دے لیکن اگر کسی کی اچانک موت ہو جائے تو مردے کو یہاں دفنانے کی اجازت نہیں دی جاتی لانگا یربین میں مردوں کو دفنانے کا یہ قانون 1918 میں نافذ ہوا تھا جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبرستانوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے لانگا یربین ایک انتہائی سرد شہر ہے اور سردیوں میں بعض اوقات اس کا ٹمپریچر مائنس پچاس دگری سینٹی گریڈ تک بھی گر جاتا ہے لیکن آخر اس شہر میں مردے دفنانے کی اجازت کیوں نہیں ہے کیا اس کی وجہ تہمات ہے یا پھر کوئی سائنسی وجہ ہے 1918 میں دنیا بر میں ہسپانوی فلو نامی وبا پھیلی تھی اور ایک اندازے کے مطابق اس وبا سے پچاس کروڑ افراد متاثر ہوئے تھے جن شہروں میں ہسپانوی فلو نامی وبا پھیلی تھی ان میں لانگا یربین بھی شامل تھا اس فلو کی وجہ سے لانگا یربین میں گیارہ افراد ہلاک ہوئے تھے اور تب ان کو اسی جگہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا یہاں شدید سردی ہونے کی وجہ سے لاشوں کے گلے سڑنے کے بعد مٹی میں شامل ہونے کا عمل نہیں ہوتا جس پر مہارین سہت نے کہا تھا کہ اس شہر میں دوبارہ وبا پھیلنے کا خطرہ ہے کیونکہ جن ڈیٹ بوڈیز کو دفن کیا گیا تھا وہ مٹی میں شامل نہیں ہو رہی تھی بلکہ فریض ہو گئی تھا مزید معلومات جمع کرنے کے لیے دوہزار نو میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو لانگا یربین بھیجا گیا وہاں ڈاکٹرز نے ایک ایسی لاش کا معاینہ کیا جس کی موت دہائیوں پہلے ہسپانوی فلو سے ہوئی تھا اور اسے اسی قبرستان میں دفن کیا گیا تھا اس ڈیٹ بوڈی کا چیک اپ کرنے کے بعد مہارین کو پتا چلا کہ اس کے جسم میں ابھی بھی ہسپانوی فلو کے جراسین موجود ہیں ڈاکٹرز کی اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر کرسچن کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو ایسی زمین میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس کی طے برف سے ڈکی رہتی ہو کیونکہ مٹی میں گلنے سڑنے کی بجائے برف اس میت کو محفوظ کر لیتی ہے تو اس صورت میں بیماری شہر میں پھیل سکتی ہے اس لیے تب سے آج تک جب کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے تو اسے شہر سے باہر لے جایا جاتا ہے اس قانون کے حوالے سے نورویگ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر اس قانون پر عمل درامد نہ کروایا جاتا تو صحیح کے مسائل پیدا ہو جاتے اور یہی وجہ ہے کیونکہ یہاں انتہائی سردی ہونے کی وجہ سے لاشیں گلتی سڑتی نہیں ہیں اور وہ مٹی میں شامل نہیں ہو باتی اس لیے آج بھی شہر میں دفنانے پر پبندی ہے